اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اور بڑے لوگوں نے مجھے سوال کیا ووٹس ایپ میسیجز بھی کیا کہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں تو ہمارے اسٹرولیجر کو کسی کو اچھے کو لے کے آئے جو ہمیں بتائے کہ ہماری حضور اللہ سے جان کب بچی ہے آجمال رہیم صاحب کو ہم نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے یہ آج پہنچے ہیں لاہور کل آج ہم نے ان کو ریکویسٹ کر لیا آگے ہمارے پاس آجمال صاحب ویلکم اند یہ بتائیں کہ آپ کا ستاروں کا علم کیا کہتا ہے اس بباہ کے بارے میں تھانکی بھائی میک سر آپ نے بلایا یہ کافی امپورٹنٹ چیز جو چل رہا ہے سر یہ پاکستان میں یہ اتنا ڈیمج نہیں کر رہا جتنا سمجھا جا رہا تھا کیونکہ اگر پاکستان کا آرسکوپ دیکھیں تو ویسٹ کی طرف جو آنا وہ ایڑیا افیکٹ ہو رہے ہیں کراچی ویسٹ میں آتا تو صورت سے ویسٹ میں زیادہ چلے جائیں تو وہ در آیا واقعی دنیا میں زیادہ ہے پاکستان میں یہ ٹیمپریری ایک چھوٹا سا پریکوشنری ایک مئیز چل رہے ہیں یہ بیس بائیس کے بعد یہ بالکل آپ یہ لوگ ڈاؤن اور اپریل کے بعد یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور پانچ مئی کو سر جب راہو نے نکلنا ہے پاکستان کے بارویں گھر سے مارس اور مون کے اوپر تو یہ ساری چیزیں نارملائزیشن کی طرف چل جائیں گی یہ اتنا بڑا سیکٹ ہے آجا تو اب اس کا مطلب ہے کہ سپائک آپ کب ایکسپیک کرتے ہیں کہ کب سرچ زیادہ ہو جائے گی اس کی یہ سر اب گزر گیا وہ ٹائم بس یہ دو تین دن ہے یہ گزر کے آپ جیسے بیس بائیس ہے تو یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا باقی سر جو ریٹ آف ڈیتھ ہے میں اگر اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں اگر آپ کسی آسپیٹل کا ڈیٹا لے لیں اور پورے سال کا ڈیٹا لیں تو روزانہ کی ایوریج جو ڈیتھ بنتی ہیں تین سو چار سو آنسو بن جاتی ہیں پاکستان میں پاکستان میں مثلا میں نشتر کا جو ڈیٹا لیتا ہے روزانہ تھرٹی فائیو ایوریج اللہ رحم کرے لیکن آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالی کی ایک رحمت بھی ہے آپ لوگوں کو ایک ایسولیشن میں کر دیا اب کتنے مجھے بتائیں ڈیٹھ آ رہی ہیں آپ کے پاس ابھی تک ایک سو بیس تک ڈیٹھ ہوئی ہیں ٹھیک ہے پورے پاکستان میں باقی روٹین میں جو تھے لوگ اندر بیٹھے ہیں سیف بیٹھے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے اب دیکھیں ہائپی اٹیٹسی ہارٹ اٹیک یہ اس بھی تو ڈیٹھ چل رہی ہے نا تو یہ ایک پاکستان میں وہ چیز نہیں مدرہی ہمیں ڈیٹر اٹیس سے لگتا ہے کہ مہر پاکستان کٹے ہی نہیں ہیں صحیح تو ہمیں یہ نہیں پتا نا کہ کتنے پوسٹیب ہیں کتنے نہیں ہیں لیکن سر ایک چیز بتا رہے اب جیسے آج مجھے زکام ہوا گا تو آدمی کو پہلا جو ہے نا ایک خیال خطرہ آتا ہے کہ یار بچ گیا امکہ نہیں نہیں سر وہ چیز ٹھیک ہے لیکن میں آپ تھوڑا سا اس کو کلائمیٹک پوائنٹ آگے سے بتاؤں کہ ہماری جو ائر کوالٹی لاہور کی جو ہے میں ہمیں لاہور کی مثال دیتا ہوں سر وہ ساڑھے چار سو تک چلی گی اور جو سب سے بیسٹ روڈر ہماری جیسے کہتے ہیں سگینل فری جیل روڈ سب سے فور ایٹی فائب تک جاتی ہے تو ہم لوگ اس وقت کیا کچھ انہیل کر رہے ہوتے ہیں اس سے بڑی بڑی بلائیں سر جو ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اتنا انہوں نے امیون کر دیا ہوا ہے کتنا کر دیا ہوا کہ یہ اب جا کے نا تو وہ پاکستان میں روہوں میں وہ بہت زیادہ کہلے کہ اثر نہیں کرتا اٹیک کرتا ہے لیکن ریٹ آف ریکووری سر بہت زیادہ ہے تو اسی طرح پاکستان کے حالس کو میں انشاءاللہ تعلیم آجا اب یہ دیکھیں بیسکلی رہو اب نکلنا شروع ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اکیس اپریل تک یہ نکل جائے گا پورا اس کے بعد کیا اثر ہونا سر رہو نکلتے نکلتے تھوڑا سا کہتے ہیں تیل مارتا ہے تھوڑے سی تیل مارتا ہے پوچھیں اس کے بعد سکون ہو جائے گا اب پاکستان کے حالات جو اگریشن جو خوف ہے جو ڈپریشن ہے وہ پاکستانی عوام پہ بلکل ختم ہوگا آپ روزے بڑے سکون سے رکھیں گے سر لوگ ڈان بھی کم ہوگا لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ بندے کو اتیاد تو کرنی چاہیے اتیاد ہی تو نہیں کر رہے ہیں سر اتیاد ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ سر اتیاد کر رہے ہیں ٹین پرسنٹ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں ٹین پرسنٹ آبادی کتنی ہوتی ہے تو وہ لوگ ایک چیز ہے کہ یہ جاتے جاتے ہمیں بڑے سبق بھی دیکھے جا رہا ہے سر ایک تو اب کبھی زندگی میں گھر میں ٹائم نہیں اتنا دیا جتنا لوگ دے رہے ہیں صفائی پساند ہو گئے ہیں موہ آد دونا شروع کر دیا ویسے بھی ہم پانچ وقت وضوح کرتے ہیں پاکستان میں تو ویسے بھی نماز جو پڑھنا یہ کرنا اسے تو صفائی نصف مانا ہے اچھا دی اب یہ آپ کے سٹارز کیا کہتے ہیں پاکستان کا ایکانومی کا پوسٹ وائرس پاکستان کے ایکانومی صرف بہتر ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان نے پچھلے دو سال کافی کافی ٹین وقت گزارا بڑا اچھا اس وقت ساتھویں گھر میں صرف سیٹرن آیا ہوا ہے اور پوزٹیو ہے اب آپ کو آپ کے ساتھ آپ کے لوگ کھڑے ہوں گے دنیا کھڑی ہوگی آپ کو پارٹنرشپ ملے گی باہر سے آپ کو پیسے آئیں گے خاص طور پر ویسٹ کی طرف سے یہ یعنی کہ اگر کہیں نا کہ امریکہ بھی آپ کے ساتھ چلے گا اور چین یہ اپنا گلف کے لوگ یہ جو یہ بھی آپ کے ساتھ پاکستان کا فنانچل جو ہونا وہ اتنا سیٹ بیک نہیں آنا وہ آپ کو کبر ہو جائے گا آجا مجھے جتنے بھی آپ کے اسٹرولوجرز ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں آپ سب مجھے کہتے ہیں کہ جی اگلا ایک مہینہ امران خان کے لیے بہت برا ہے اور کنان چودری واحد اسٹرولوجر یا نیومرالوجسٹ ہیں جو مجھے کہتے ہیں نہیں ان کے لیے کوئی برا نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ وہ تو کل انہوں نے مجھے یہ پرڈکشن کی میں آن ایر بتا رہا ہوں کہ امران خان اور جھانگی ترین کے ڈیفرنسز بھی مئی میں ختم ہو جائیں گے یہ جون میں جا کے اب کیا کہیں گے آپ سب پانچ میں نے اگر یاد ہو سب آپ کے جنوری میں آپ کے ساتھ کیا تھا پروگرم تو آپ کا یہ سوال تھا میں نے کہا تھا کہ پانچ مئی تک کورنمنٹ میں انسرنٹی رہے گی اور ان کو کافی ٹاف ٹائم ملے گا اور سب یہ بھی کہا تھا کہ ان کو مار دوسرے لوگوں سے نہیں پڑے گی اپنے لوگوں سے مار پڑے گی تو پانچ مئی تک سر انسرنٹی بہت رہے گی کیونکہ سر اس سے پاکستان کے بارویں گھر میں مون اور مارس کے اوپر رہو ہے اب جب بارویں گھر آپ کا ویسے بھی نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی آپس میں یہاں کہلے کہ ٹاف ٹائم ملتا نظر آ رہا ہے کوئی بھی سڈن انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اجھا مجھے میں اس کو اگر پڑھوں گا میں ایک اور طریقے سے پڑھوں گا میں یہ سمجھوں گا کہ جی کیبنٹ میں چینجز متوقع ہیں بہت زیادہ لیکن اس سے حکومت وہی رہ گی سر دیکھیں امران خان کا اس وقت جو ہاروس کوپ ہے اس وقت پہ اس کی سیٹرن کی اور رہو کی کنجیشن ہوئی ہوئی ہے جب سیٹرن اور رہو آپس میں ملتے ہیں تو میجر چینجز زندگی میں آتی ہیں ٹھیک ہے شاید وہ اس عوضے سے چینج ہو کہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھ جائیں یہاں اس وقت میں ہی ان کو کوئی رول تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیفرنس کریں پانچ مہے کے بعد حکومت کی سٹیبلیٹی آنی شروع ہوگی ویدر چینج آر ناٹ لیکن پانچ مہے تک یہ رولہ تو کابینہ میں چینجز آپ پہلے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کافی سر افرہ تفری بھی رہے گی افرہ تفری یعنی کہہ لیں کہ آپ افرہ تفریت رہے ہیں ابھی بھی ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ایک پیج پہ کوئی نہیں ہے سر ہمارے جتنے جو تین چار آدھارے ہیں ہر ایک کم ہوں ایک کا مشرق کی طرف ہے ایک کا مغرب کی طرف ہے ایک کا جنوب کی طرف لیکن نجمل صاحب آپ نے جو اچھی خبر دی ہے ہمارے ناظرین کو وہ یہ دی ہے کہ آٹھ دس دن کے بعد پانچ دن کے بعد اگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ احتیاط بر اتنی ضروری ہے اپنے گھروں میں رہنا ضروری ہے لیکن یہ پھر پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو اس نے اٹلی اور سپین اور امریکہ کے ساتھ کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ صاحب کوئی آپ کو سڑکوں پہ لوگ گرتے نظر نہیں آئیں گے کوئی ہسپیٹل میں بھی آپ لوگوں کو کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئیں صاحب آپ اپنے ہردگرد جہاں پہ آپ رہتے ہیں جتنے لوگ آپ کو کتنے مریض نظر آئے ہیں جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں جو زیادہ باہر سے آئے ہیں یا ان کا کوئی امیون سسٹم جن کا کمزور تھا امیون سسٹم تو سر آپ جب ڈاکٹر سے پوچھو نا وہ کہتا ہے جی مائی جون جولائی میرے واسے بہت پیسے آتے ہیں کیوں کہتا ہے وہ نظلہ کام پیکتے ہوں یہ گیسٹرو کے پرابلم بہت ہوتے ہیں اس طرح نومبر میں ہوتے ہیں یہ تو چیزیں چلتی ہیں سر چلیں یہ تو بڑی اچھی خبر ہیں عجمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد شلق وان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب بھی کریے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا انڈل نیکس ٹائم